دلوری میں درد بہت ہوتا ہے میں ایک تاریخی بات بتا دوں آپ کو اتنا اچھا سنتے ہیں تو بتا دوں سائنس کہتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں بھی نہیں بتا پائے گی رو کے چپ ہو جائے گی لیکن جب ماں کو مارتے ہو تم گالیاں دیتے ہو نا تب ماں کو اس درد کی یاد آتی ہے اس تکلیف کو ماں بھولتی نہیں ہے لیکن اپنے بچی کی خوشی کے لیے اسے دبا کے رکھتی ہے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اپنی ماں کو جوتوں سے مارتے گالیاں دیتے ہیں ظالم کہیں کہ تجھے پتا چلتا نا تیری پیدائش پر تیری ماں کو درد کتنا ہوا ہے تو پتا چلتا سمجھے آپ میرا ٹاپک ماں نہیں ہے میں حضور کی بات کرتا ہوں حضور کی پیدائش کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کہتی میرے شکم سے میرے بیٹے کی آنے آمد آمد ہونے والی سائنس کہتی ہے ایک عورت کی ڈلوری میں جتنا درد بچے کو پیدا کرتے وقت ماں کو ہوتا ہے اگر وہی درد ستر مردوں کو بانٹ دیا جائے تو یہ ستر مرد مر بھی سکتے ہیں ہاتھوں کو اڑھائیں آپ کتنے لوگ سمجھے میری بات کو سمجھ گئے تقریباً قریب قریب سب سمجھ گئے ہوں گے پھر سے ریویس کر دوں ایک بچے کی پیدائش پر جو ماں کو درد ہوتا ہے سائنس کہتی اگر وہی درد ستر مردوں کو بانٹ دیا جائے نا یہ ستر مرد مر بھی سکتے ہیں لیکن ماں زندہ ہے بیجن اللہ اپنے بیٹی کی خوشی کے لیے وہ کہتی ہے اے میرے بیٹے اے میرے مولا مجھے زندہ رکھ مجھے زندہ رکھ اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرا بیٹا اپنے پیروں پہ چلنے لگے جب تک میرے بیٹے کو میری دودھ کی ضرورت ہے میرے بیٹے کو زندہ رکھ ماں زندہ ہے تمہارے لیے تمہارے لیے اور ہمارے لیے آج عالم کیا ہے ماں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں جتنے لوگوں کی ماں اپنے گھر میں ہے اس وقت زندہ وہ لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اٹھائے رکھیے گا آپ لوگ مجھے نہیں معلوم کہاں کہاں کیا ہو لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سنی صحیح لقیدہ ہو آہلِ بیعت کے ماننے والے ہو مولا حسن مولا حسین کے ماننے والے ہو موشی بولو الحمدللہ وعدہ کرو حضور کی محفیل میں حضور کی پیدائش کا معینہ اب جب کبھی بھی اپنے گھر سے باہر نکلنا کاروبار کے لیے الہباد کے لیے لقنوں کے لیے عرب شریف کے لیے بزنس کے لیے بمبئی کے لیے اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے نکلو گو انشاءاللہ دل سے بولو انشاءاللہ آئندہ کسی جلسے میں مت آنا اگر ہاتھ چومنا تو اپنی ماں کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وعدہ کرو انشاءاللہ اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے نکلیں گے باپ کا احترام کریں گے ہاتھ نیچے رکھیں انشاءاللہ اگر نہیں کرنا ہے تو جلسے میں مت آیا کرو وہ تمہارے مطلب بھی کوئی چیزیں نہیں ہیں ہاتھ اٹھایا ہے تو ماں کا احترام کرنا ہے انشاءاللہ حضور کی پیدائش کے مہینے یہ گفت ہے جو پوری زندگی انشاءاللہ آپ کو پریشانیوں سے بچا لے گا انشاءاللہ بولو اب وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے جن کی ماں کا انتقال ہو گئے اٹھائے اللہ کی مرضی ہے کوئی بات نہیں اللہ کی مرضی سے ہوا ہے آپ کی ماںوں نے میری بھی ماں اس میں شامل ہے اپنی قبر میں ہیں حضور کے چہرے کا دیدار کر لیا ہوگا ہر ہفتے جمرات یا جمعہ کو اپنی ماں کی قبر پہ جایا کرو انشاءاللہ بولیں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں انشاءاللہ صوفی صاحب فرماتے ہیں ہو سکے تو تھوڑی سی چینی لے لو اکات پاؤ یا پارلے بسکٹ یا کوئی نمکین بلخصوص چینی کے بارے میں حکم دیا قبرستانوں میں لے جا کر دائیں بائیں کسی پیڑ پودوں کے بیچ ڈال دیا کرو چونٹیوں کو چینی مل جاتی ہے تو چینی دینے والے کے لیے دعائیں کرتی ہیں اور اپنی ماں کی قبروں پہ جایا کرو تو یہ سوچ کے مت جایا کرو یہ جملہ صوفی صاحب کی بلاکہ ہے فرماتے ہیں یہ سوچ کے مت جاؤ کہ یہاں سو مردے دفن ہیں انہی میں میری ماں میرے باپ دفن ہیں دیکھنا جملے کتنے لوگ سمجھتے ہیں صوفی صاحب فرماتے ہیں یہ سوچ کے جایا کرو وہاں اگر نئی پڑھنے کا دل ہے پھر بھی بیٹھے رہا کرو یہ سوچ کے بیٹھے رہا کرو اس قبرستان میں اگر سو مردے ہیں تو اس قبرستان میں سو مرتبے مدینے والے آقا تشریف لا چکے ہیں ہاتھیں اڑھا کے بتاؤ بات بڑی ایک ہی نہیں ہے جاؤ گے انشاءاللہ دل سے بولے انشاءاللہ کوئی بھی انسان اگر مجھے پتا چل گیا کہ جلسے میں ہاتھ اڑایا ہے اور اس گاؤں کے رہنے والا ہے میں اس گاؤں میں کبھی آوں گا نہیں مجھے بڑی تکلیف ہوگی انشاءاللہ ماں کا احترام کریں گے ہاں تکلیف ہوتی ہے دلوری میں بہت درد سہایہ آپ کی معنی آج تو حضور کی پیدائش کا مہینہ ہے پھر سے بول دیں سرکار کی آمد مرحبا میرے آقا کی ماں کہتی ہیں حضور کی پیدائش کا وقت آ گیا ذرا پیار سے کہہ دے سبحان اللہ ہاں پیار سے کہہ دے سبحان اللہ ہندوستانی گھڑی کے مطابق چار پچیس یا چار پیتیس کا وقت تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں امی آمینہ کے شکم نور سے زمین پہ تشریف فرمانے والے تھے اس وقت اللہ نے کہہ دیا تھا اے عذاب دینے والے فرشتوں خبردار عذاب دینا بند کر دو اتنی دیر تک جتنی دیر میں میرے حبیب کی آمد آمد ہونے والی ہے امی آمینہ کہتی ہیں میرے پیٹ سے حضور تشریف لائے تو اتنا نور کا جھماکہ ہوا کہ میں مکہ میں رہ کر کے تقریباً پندرہ سو کلومیٹر کی دوری پر ملک شام میں بڑے بڑے راجہ مہاراجہ کے جو محل تھے جیسے میرا بیٹا زمین پر آیا نام اتنی چمک پیدا ہوئی کہ میں نے ملک شام کے محلوں کی دیواروں کو دیکھ لیا تھا یہی نہیں مخدومہ شفا فرماتی ہیں حضور سب سے پہلے پیدا ہوئے تو اللہ کی وحدانیت کا اظہار کیا اللہ کا نام لیا اس کے بعد سیدھے حضور سجدے میں چلے گئے سیدھے حضور پیدا ہوئے جناب عبد المطلیب کہتے ہیں میں حضور کو لے کے کہاں جا رہا تھا کعبے کی دیوار یوں جھکی ہوئی تھی اب 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 گرے گی جناب عبد المطلیب کہتے ہیں واللہ کوئی خاموش نہ رہے جناب عبد المطلیب کہتے ہیں میں محمد کو لے کے آگے بڑھا آگے بڑھا صفہ اور مروہ کے بیچ کی پہاڑی کراس کر کے جیسے ہی ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کون سا کیا حضور نے سجدے میں گئے سجدے میں جا کے صدیق و عمر و عثمان کی بات نہیں کی مخدوم کائنات مولا علی حسن حسین کی بات نہیں کی آپ نے کہا تب پہلی ہی وقت سجدے پہ جا کے اے میرے مولا میری امت کی مغفرت فرمان سبحان اللہ اپنی بیٹیوں کی بات نہیں کی پہلے سجدے سے روزی ازل سے درود ہے نا میرے امام کا شیر معلوم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ تشریف لائے وہیں قریب میں حضور کی پھپو مخدومہ صفیہ بیٹھی ہوئی تھی اگر کہوت ایک تاریخ بتا دوں جب وہ پانی قطرہ فرشتے لے کے ماں کے پیٹ میں جاتے ہیں تو جب بچے کو پانچ مہینے کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو کھانا پینا کہاں سے ملتا ہے یا یوں کہہ دوں کہ آپ کو کہاں سے ملا یہ پانچ مہینے جو آپ نے پیٹ میں ولی میں کی دعوت کی ہے یہ کہاں سے کھانا ملا آپ کو بتا دوں ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ جانتے ہو آپ نے پوچھا اپنی بہنوں سے کیا ہوا میرے بچے کی پیدائش بہت اچھی قائدیت سے ہو گئی ماشاءاللہ میرے بھائی مبارک کو مٹھائی کلانا ابھی کیا ہو رہا ہے بولے وہ نرس ہے نا وہ ناف ابھی کاتی نہیں ہے پھر وہ بچہ باہر آ جائے گا ایسا ہوتا نہیں ہو سنیں یہ ناف کیا ہے جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو یہ جو موہ ہے نا آل لیڈی پہلے سے موہ ہوتا ہے تو موہ سے کھانا کھانے کا طریقہ دروازہ بند ہوتا ہے یہاں پر لیمنیشن ہوتا ہے یہاں پر بلٹ لگی ہوتی ہے پتی لگی ہوتی ہے وہ کھانا پینے ادھر سے نہیں جاتا بولے پھر یہ ناف کے نیچے سے ناف کے پاس ایک لگی ہے پائپ لائن اسی پائپ لائن کے ذریعے سے بچے کو کھانا ملتا ہے لگ رہا ہے آپ کو کوئی نئی بات ایسی تو نہیں جو یقین نہ ہو قبول نہ ہو آپ ریسرچ کریں دنیا میں جائیں تو پتا چلے گا انشاءاللہ اور طبیت بڑی خوش ہوگی اسی پائپ لائن کے ذریعے سے بچے کو کھانا ملتا ہے پوچھا گیا صوفیہ سے موہ کے ذریعے سے کھانا پینا کیوں نہیں دیا جاتا بچے کو جواب آیا کہ بچے کی جو خوراک ہے وہ ماں کا بلڈ ہے جو ہر مہینے اس کے پیٹ سے باہر آتا ہے یہ فاسد خون ہے اس خون کو فلٹر کر کے اللہ اس بچے کی خوراک بناتا ہے پھر بھی اللہ نہیں چاہتا فلٹر ہو کر کے اس کے بچے کی خوراک بننے جا رہا ہے تو اللہ نہیں چاہتا کہ میں اس کی خوراک کو اس موہ کے راستے سے اس کے پیٹ میں ڈالوں جس موہ میں ایسی زبان ہے جس زبان سے میرے حبیب پر درود پڑھنے والا ہے یہ شفٹی کے لیے معدب انداز دیکھو اب سنو آپ بڑی پیاری بات ہے جب یہ پائپ لائن لگی ہوتی نا بچے کی اگر یہ پائپ لائن ڈیمیج ہو جائے بچہ مر جائے کٹ جائے بچہ مر جائے لکیج ہو جائے بچہ مر جائے یہ پائپ لائن اتنی ضروری ہے جو نا ف میں لگی ہوتی ہے ماں کے پیٹ کی اطلی پچونی میں کہیں جوائنڈ ہوتی بے اذنی اللہ سمجھ رہے ہیں آپ اگر ایک منٹ کے لیے بھی ماں کی نا ف کی یہ پائپ لائن بچے کی نا ف سے کٹ جائے تو بچہ مر جاتا ہے مخدومہ صفیہ حضور کی پھپو فرماتی ہے کوئی خاموش نہ ہو تو بتا دوں حضور کی پھپو فرماتی ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے تو حضور کی ناف کٹی ہوئی تھی یا ذرا زور سے بولو زور سے بولو ایک منٹ بھی اگر بچے کی یہ پائپ لائن کٹ جائے تو بچہ مر جائے گا حضور نو مہینے ماں کے پیٹ میں تھے پائپ لائن کٹی ہوئی تھی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا پھر حضور کا کھانا پینا بقاول صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں ہم میں اور حضور میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ ہم اگر کھانا نہ کھائیں تو بھوکے مر جائیں حضور کھانا نہ کھائیں تو کھانا مر جائے سمجھنے ہیں آپ ہم اگر پانی نہ پیئیں تو پیاسے مر جائیں حضور اگر پانی نہ پیئیں تو پانی مر جائے میرے آقا کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی تھی ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ اونچی بولو اونچی بولو دکت تو نہیں ہو رہی ہے ہوگی تو کیا کر لیں گے کیا مطلب جلسہ ختم ہو جاگا یہی فجر کی نماز پڑھوا کر چھوڑوں گا نہیں نہیں بس ختم کر دوں گا جلدی بہت اچھا لگا ماشاءاللہ میرا دل بڑا خوش ہوا حضور بھی واقعی اللہ میرے میں کسی کو جانتا نہیں تھے وہ مونا شہادت صاحب کی معرفت آیا واللہ لزیم مجھے بڑی خوشی ہوئی اللہ آپ سب پہ خوب کرم فرمائے آمین کہہ دو انشاءاللہ ہوئی دکت نہ ہو تو تھوڑی سی بات اور بتا دوں حضور کی اتنی آہستگی سے بول لیں کہ اتنی دکت آپ کو زیادہ ہے کہ ہاں بول لیں وہ بھی دشواری ہو رہی ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مخدمہ شفا کہتی ہیں سب سے پہلے میں نے حضور کو اپنی گود میں لیا مخدمہ صفیہ کہتی ہیں ایک روایت میں کی سجدے کے بعد میں نے حضور کو اپنی گود میں لیا تھا اسی وقت حضور کے دادا عبد المطلیب کعبے کا تواف کر رہے تھے حضور کی پیدائش کے گھر سے کعبہ شریف کا فاصلہ دو بگے کہا ہے کتنا دو بگے کہا ہے کعبہ شریف میں حضور کے دادا تواف کر رہے تھے کہتے ہیں میں تواف کر رہا تھا میں نے کیا دیکھا کعبے کے بت دھڑا 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 زمین پر گر رہے ہیں میں نے کہایا اے بتو کیا بات ہے تم زمین پر آوندھے مو گر رہے ہو بوتوں نے کہا اے عبد المطلیب مجھے کیا دیکھ رہے ہو گھر واپس جاؤ اسے دیکھو جسے پوری دنیا دیکھنے والی ہے جو تیرے گھر میں نبیوں کا سردار بن کیا ہے کہتے ہیں میں دوڑا ہوا اپنے گھر پہ آیا تو دروازہ بند تھا میں نے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آوازہی کون تو میں نے کہا میں اس گھر کا مالک عبد المطلیب ہوں دروازہ کھولو مجھے پتا چلا ہے میرا پوتا میرا لادلہ آ گیا ہے زمین پر اندر سے آوازہی خبردار عبد المطلیب ابھی دروازے پر کھڑے رہو ابھی دروازے پر کھڑے رہو دیکھنا پھر کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں ابھی دروازے پر کھڑے رہو ابھی تو جنت کی ہوریں باری باری نبیوں کے سردار کی زارت میں لگی ہوئی ہے دیر میں دروازہ کھولا عبد المطلیب کہتے ہیں دروازہ کھولا میں اندر گیا تو سب سے پہلے خوشبووں نے میرا استقبال کیا میرا گھر خوشبووں سے بھرا ہوا تھا وہ کہتی ہیں میرا گھر خوشبووں سے بھرا ہوا تھا سبحان اللہ خوشبووں میں ڈوبا ہوا تھا میں سیدھے ڈلوری ہوم میں پہنچ گیا جس گھر میں میرے شہزادے کی پیدائش ہوئی تھی ڈلوری ہوم جانے لائے خوتا نہیں بلڈنگ کی وجہ سے کپڑے خراب ہوتے ہیں گندگی مہیک عجیب و غریب لیکن ماں کتنی صابرہ ہوتی ہے اسی میں اپنے بچے کی زندگی کی دعائیں کرتی رہتی ہے جب جناب عبد المطلیب اپنی بیٹی کے ڈلوری ہوم میں گئے نا تو کیا دیکھیں کہ وہ کمرہ اور زیادہ روشن و منور ہے کہیں کوئی گندگی نہیں ہے کوئی بدبو نہیں کوئی تافر نہیں کوئی غلط مہک نہیں ہے امی آمنہ بیٹھی تھی اٹھ کے کھڑی ہو گئی بولے اب وہ مبارک کو حضور آ گئے میرے آقا تشریف لائے ہیں جناب عبد المطلیب کہتے ہیں میں بھی خوش ہو گیا میں نے کہا کہ کہاں آپ نے پتہ آرام کر رہے ہیں حضور ابھی کچھ ہی دیر ہوئے حضور کو آئے ہوئے عبد المطلیب کہتے ہیں میں نے کہا اے میری بیٹی آمنہ اگر دقت نہ ہو تو حضور کو مجھے دے دو تو جناب عبد المطلیب کہتے ہیں میں نے دیکھا نا تو حضور ایک لال رنگ کا بستر بچھائے ہوئے تھے سفید رنگ کی چادر اڑے ہوئے تھے سبحان اللہ میرے آقا لال رنگ کا بستر بچھائے ہوئے تھے سفید رنگ کی چادر اوڑے ہوئے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے امی آمینہ کہتی ہیں میں نے جب اپنی گود میں حضور کو لیا اور لے کر کے جناب عبد المطلب کی گود میں میں نے دیا نا تو عبد المطلب دے کے رونے لگے اور روتے بولے اے پروردگار عالم ساٹھ سال تک جو نور نور محمدی بن کے میری پیشانی میں چمکتا تھا آج وہی نور محمدی میری گود میں چمک رہا ہے کل دنیا کے سارے یتیم بچے اسی گود میں کھیلا کریں گے جناب عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھا خوب روئے جی بھر کے روئے حضور کی پیاری پیشانی دیکھی ذرا پیار سے کہہ دے سبحان اللہ حضور کی آنکھیں دیکھی ذرا زور سے کہہ دے سبحان اللہ حضور کے لب دیکھے حضور کی رخصار دیکھے حضور کے چہرے کے حسن کے بارے میں میری پوری ایک تقریر ہے جس کا ٹاپک ہے جیسے میرے حضور ہیں سنیے آپ نے ہاں تو گھڑا کے بولو جیسے میرے حضور ہیں ویسا کوئی نہیں تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں حضور کو لے کر کے میں نے سوچا انہیں کہاں لے کے جاؤں سب سے پہلے دل میں خیال آیا انہیں کعبہ لے کے جاؤں کعبہ وہاں سے قریب ہے دو بگے کا فاصلہ اور سنے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جب حضور پیدا ہوئے تو حضور کے گھر کی طرف جو ایریا ہے وہ مقام ابراہیم کا ہے وہ دیوار وہ دیوار جو حضور کے گھر کی طرف کعبے والی تھی جو یوں کھڑی تھی جناب امام جلال الدین سیوتی فرماتے ہیں وہ دیوار کعبہ اتنی جھکی ہوئی تھی اتنی حضور کے گھر کی طرف جھکی ہوئی تھی لگ رہا تھا اب گرے گی کیوں آگے سنے آو میں کعبے کے سامنے پہنچنے والا تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا محمد کعبے کی طرف جا رہا ہے یا کعبہ محمد کی طرف آ رہا ہے اللہ 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 میرا امام کہتا ہے جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام کعبے کے درو دیوار نے جھک جھکی حضور کی سلامی کی اے نبیوں کے سردار آپ کا آنا مبارک ہو مجھے بتوں سے صاف کرنے کے لیے آپ آگئے مجھے کفر سے پاک کرنے کے لیے آپ آگئے شہر کو شرک سے پاک کرنے کے لیے آپ آگئے کعبے کے بت آندھے حضور کے قدموں کے قریب گرے پڑے تھے اے پیارے آقا آپ کا آنا مبارک ہو اب مجھے اس کعبے سے ہٹانے والا آگیا اب مجھے اس قعبے سے دور کرنے والا آ گیا بدھ سارے پریشان تھے جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں حضور کو لے کر کے اپنے گھر آیا اسی وقت مکہ شریف میں ایک شخص جس کا نام تھا حضرت ابو آمیر حضرت ابو آمیر ایک مرتبہ آپ بھی بولیں یہ آپ سب کی آواز تھی یہ سب کی آواز تھی حضرت ابو آمیر مکہ کی پہاڑیوں میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کے پیچھے ان کی اپاہیج وکلانگ مازور بچی بیٹھی تھی جس کے دونوں ہاتھ لولے تھے لنگلے تھے جناب ابو آمیر کہتے ہیں اچانک میرے کانوں میں اوپر سے بادلوں سے آواز آئی اے مکہ والو مبارک ہو تمہارے شہر میں رسولوں کے سردار آئے ہیں اے مکہ والو مبارک ہو تمہارے شہر میں یتیموں کے سہارا بن کے حضور آئے ہیں بچوں سے محبت کرنے والے ماں سے محبت کرنے والے بیواؤں سے محبت کرنے والے حضور آئے ہیں ابو آمیر کہتے ہیں وہ آواز میں نے بھی سنی وہ آواز میری بیوی نے سنی وہ آواز میری بیٹی نے سنی تو میری بیوی نے کہا اے میرے شہر ابو آمیر ذرا اس آواز دینے والے غیبی آواز کے مالی سے پوچھو اس کا نام کیا ہے جس کی خوشخبری دی جا رہی ہے تو جناب ابو آمیر نے کہا اے بادلوں سے آواز دینے والے ذرا بتا تو صحیح اس کا نام کیا ہے وہ کون ہے جو آنے والا ہے آوازہی اسمہو محمد اس کا نام محمد ہے اتنا سننا تھا ابو آمر کی بیوی بغل میں ابو آمر سے بات کر ہی رہی تھی ابو آمر کی لولی لنگڑی بیٹی کہتی ہے میں بیٹھی ہوئی تھی میں نے اپنے لولے ہاتھوں کو اٹھایا اور میں نے کہا اے میرے مولا پیدا کرنے والے اگر یہ جو نام محمد اتنا میٹھا اتنا پیارا خوشبودار ہے اگر یہ نام تیرے کسی حبیب کا ہے تیرے کسی محبوب کا ہے تو اس نام کے برکت سے میرے ہاتھوں کو صحیح کر دے میرے پہروں کو صحیح کر دے سرکار مجاہد ملت کی خلیفہ جشن رحمت العالمین میں اس کو بڑے سرکار حبیب ملت نے بیان فرمایا ہے اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے شفاہ اتا فرمائے ان کی تحریر کی جو پاکیزہ خوشبوئے ہیں اس سے ہمارے قلب کو روشن فرما دے اور شفاہ اور صحت کے ساتھ ان کو رکھے آمین کہہ دے اپنی کتابیں فرماتے ہیں ابو آمیر نے کہا جیسے میری بیٹی نے کہا اے میرے مولا اس نام کی برکت سے میرے ہاتھ اور پاؤں کو صحیح کر دے اچانک اللہ نے کرم کیا میری بیٹی کے دونوں ہاتھ اور پاؤں صحیح ہو گئے اور میری بیٹی اٹھ کے کھلی ہو گئی جیسی میری بیٹی کھلی ہوئی میری بیوی کھلی ہو گئی میں دونوں لپٹ گئے اپنی بیٹی سے اے میری بیٹی تو کیسے صحیح ہو گئی میری بیٹی نے رو کے کہا یہ نام محمد کی برکت ہے نام محمد کی برکت ہے میری بیوین کہا جا 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 ابو آمیر مکہ چلا جا پتا تو کر صحیح کس کے ہاں کون آیا ہے جب اس کے نام میں اتنی تاثیر ہے تو اس کی ذات میں کتنی تاثیر ہوگی میں مکہ میں آیا ابو آمیر کہتے ہیں کئی دنوں کے بعد کافی دنوں کے بعد مکہ آیا تھا میں نے کیا دیکھا وہ مکہ کے بوڑھے لوگ جو لاتھی لے کے چلتے تھے آج بغیر لاتھی کے دن دناتے ہوئے چل رہے ہیں کیوں آمیرہ کے لال آئے ہیں وہ مکہ کی ڈگہ مار بکریاں جن کے پیڑ چپکے ہوئے تھے جن کے پیر کمزور سینگ کمزور آنکھیں دسی ہوئی ہیں اب تب کی مہمان تھی آج وہی بکریاں موٹی ہو گئیں تھن میں دودھ آگئے مکہ کی گلیوں میں مسکر آتی ہوئے کہہ رہے اے مکہ والو مبارک ہو اس شہر میں رسولوں کے سردار آگئے وہ پیر جو خوشک تھے وہ ہرے ہو گئے درختوں کے پتیوں سے آواز آتی تھی معلوم ہے کتابوں میں لکھا کہ ہر پرندہ دوسرے پرندے سے کہتا تھا اے چوٹیوں مبارک ہو رسولوں کے سردار آگئے ہیں اے مشلیوں مبارک ہو رسولوں کے سردار آگئے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں یار چودہ سو سال کے بعد جب ہم اور آپ جیسے غریب انسان کو خوشی منانے کی توفیق ملی ہے تو جن لوگ کے دور میں حضور پیدا ہوئے ہوں گے وہ کتنا خوش ہوئے ہوں گے در آپ دور سے کہہ دیں سرکار کی آمد جنابِ ابو آمیر کہتے ہیں میں مکہ کی گلیوں سے ہوتا بنائے کون ہے کس کے ہاں آیا ہوا ہے مکہ کی فضاء بدلی ہے کسی نے کہا اے ابو آمیر عبد المطلی کے گھر میں ایک عظیم شہزادہ آیا ہے جس کے آنے کی بہار نظر آ رہی ہے جس کے آنے کا فیض تقسیم ہوا ہے جس کے قدم کی برکتوں سے روحانیت اے نورانیت نظر آ رہی ہے جنابِ ابو آمیر کہتے ہیں پہلی مطلی میں عبد المطلی پہ گھر جا کے میں نے کہا اوہ عبد المطلی وہ تمہارا بیٹا کہا گیا جو تمہارے گھر میں پیدا ہوا ہے جس کے نام کی برکت سے اللہ نے میری لولی لنگڑی بچھی کو شفاہ آتا فرما دی تو جنابِ عبد المطلی پہ تم کیا چاہتے ہو تو جنابِ ابو آمیر نے کہا آپ کو دقت نہ ہو تو مجھے اپنے بیٹے کے چہرے کی زہرت کھرا دی پیار سے بولو تو جنابِ ابو آمیر کہتے ہیں جنابِ ابو آمیر کہتے ہیں کہ میں نے کہا تو عبد المطلی پہ ریڈی تیار ہو گئے گھر کے اندر گئے اندر جانے کے بعد کہتے ہیں کہ آمینہ سے فرمائے آئے میری بیٹی آمینہ باہر ابو آمیر نام کا شخص ہے جو تیرے لادلے کو دیکھنا چاہتا اجازت ہے امی آمنہ نے اٹھا کر کے حضور کو جنابِ عبد المطلی کو دیا عبد المطلی پہلی مرتبے حضور کو گھر سے باہر لے کے آئے جنابِ ابو آمیر کہتے ہیں میں باہر کھڑا تھا جیسے حضور کے ہاتھ حضور کو عبد المطلی کی گود میں دیکھا میرے قریب آئے میں کانپنے لگا عجیب سی خوشبو عجیب سی حیبت عجیب سا جلال عجیب سا جمال حضور صفیدن کی چادر اوڑ کے لیٹے ہوئے تھے میں نے کہا اے عبد المطلی اگر دقت نہ ہو تو اپنے بیٹے کے چہرے کی زہرت کرا دیجئے رخ سے نقاب اٹھاؤ بڑی دیر ہو گئی ماحول کو تلاوتِ قرآن کیے ہوئے جنابِ عبد المطلی نے حضور کو یوں لے کر جیسے ہی اپنے لادلے بیٹے آقاِ کریم سگدل کونین حسینہ نے خوبہ کے سردار کے چہرے سے جیسے چادر خسکائی ہے جنابِ ابو آمیر چیخ پڑے ہیں دیکھو میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے صاحبوں چیخ پڑے جنابِ امو آمیر اور کہنے لگے اللہ اکبر عجیب شان ہے اتنی چمکدار آنکھ ہیں سبحان اللہ اتنی چمکدار پیشانی اتنے پیارے لب اتنے عظیم رخصار اے عبد المطلب آج تک میں نے اتنا حسین چمکدار بیٹا شہزادہ چمکتا ہوا کسی کی گود میں نہیں دیکھا ہے آواز آئی دیکھتے بھی کیسے بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں تھا اتنا دیکھنا تھا چہرے مصطفیٰ کو اسے لکھ لو یاد کر لو کتاب میرے گھر پہ رکھی ہوئی ہے خدا کی قسم اتنا حضور کے چہرے کو صرف دیکھا تھا پہلی منطبے ابو آمیر زمین پہ طلب کے گر پڑے عبد المطلب حضور کو اندر لے کے گئے اور رکھ کے بولے اے میری بیٹی آمنہ اسے پکڑو سمحلو حضور کو باہر ایک شخص زمین پر گر پڑا جیسے عبد المطلب باہر تشریف لائے جب تشریف لائے تو کیا دیکھا ابو آمیر زمین پہ طلب پہ ہوئے تھے خاموش تھے میں زمین پر بیٹھ کے انہیں اٹھانے لگا تھا خدا کی قسم آپ روہیں گے ان کا نام سنیں گے جب کبھی اس کے بعد جلسوں کے بعد یاد کریں گے تو آپ کا دل مچلے کا معلوم ہے جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں انہیں کیا اٹھاتا میں خود بیٹھ گیا تھا جب میں نے نبز پکڑ کے دیکھی تو ان کا انتقال ہو گیا تھا سب سے پہلا وہ انسان جس نے حضور کے چہرے کو دیکھ کر کے اپنی جان جان آفری کے سپرد کی ہے وہ جناب حضرت آمیر ہیں اے آمیر تیرے عشق کو سلام اے آمیر تیری آنکھوں کو سلام اے آمیر تیری اس محبت عزمہ کو سلام اے آمیر تیری قتیل راہ محبت کو سلام تنہیں چہرے مصطفیٰ دیکھا اپنی جان دے دی عمر بھر کی بے قراری کو قرار آئی گیا